میں نے دیکھا اور سنا بھی ہے جو فارم وغیرہ ہوتے ہیں فارم والے جو ہوتے ہیں گائے کا یا بینس کا دودھ نکالتے ہیں وہ اس میں سے کریم وغیرہ بھی نکال لیتے ہیں ایسا کوئی ہے سچے جو ملکنگ کا والیم ہے نا وہ اس ٹائم ہے چودہ سو پچاس اور سردیو میں تھا ہمارا چھبی سو لیٹر چودہ سو پچاس لیٹر ہے کے کلو ہے چودہ سو پچاس لیٹر ہے مقامی لوگوں کو کیا ریٹ دیتے ہیں مقامی بلکل خالص دودھ کا خالص ہی ہے آپ کے سامنے آپ بچوائی کی بلکل خالص ایک ہی ریٹ ہوتا ہمارا ایک سو پچاس اور جو کمپنی لے کے جاتی ہے کیونکہ کمپنی تو زیادہ دودھ اٹھانا ہے وہ کم ریٹ دیتی ہے ان کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے سب سے زیادہ آپ کی جو گائے کتنا دودھ دیتی ہے سب سے زیادہ ایک گائے ہمارے پاس ہے جو ایک ٹائم کا تھرٹی ٹو لیٹر دیتی ہے ایک ٹائم کا تھرٹی ٹو لیٹر جی سن یعنی بتیس لیٹر بتیس لیٹر امین بھائی مجھے ایک اور بات بتائیں جو رہ گی ہے اگر ہم جو گریلو گائے یا بینس ہوتی ہے جیسے آپ نے پروپر یہاں پر ایک محول دیا ہوا ہے گائے کو پروپر ان کا چارہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے پروپر ایک نظام چل رہا ہے آپ کا اگر یہی محول ہم آم گائے جو گریلو ہوتی ہیں یا بینس ہوتی ہیں ان کو دیا جائے تو وہ بھی اس طرح کی دودھ دے گی زیادہ یہ جی علی بکش ڈیری فارم بلیتی گائے جو ہوتی ہیں ان کا فارم ہے جی یہ جی گائے آ رہی ہیں لائن میں لگ رہی ہیں یہاں پہ ان کا دودھ دویا جائے گا دودھ نکالا جائے گا یہ مشینے لگی ہوئی ہیں ساری ان مشینوں کے ذریعے ان کا جو دودھ نکالا جائے گا یہ دیکھیں خود با خود ہی آ کر لائن میں لگ رہی ہیں گائے یہ دیکھیں ذرا یہ لائن اپ آ رہی ہیں گائے ساری یہ دیکھیں جی ایک ایک کر کے ساری گائے جو ہیں وہ لائن میں آ رہی ہیں اور ان کے کان کے اندر ٹیگ لگا ہوا ہے ان کا نمبر لکھا ہوا ہے ٹیگ میں اندر کہ کون سی گائے کس نمبر پہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے گائے لگ گئی ہیں لائن میں بھائی جان کی کر رہے ہو یہ ہم واشنگ کر رہے ہیں ان کی ہم نے چوائی کر رہی ہے چوائی سے پہلے واشنگ کی آتی ہے تاں کے دودھ میں دودھ ہونے کے لیے پہلے واشنگ ہو رہی ہے ہاں جی دودھ ہونے سے پہلے واشنگ کر رہے ہیں تاں کے مٹھی کے ذرات نہ جائیں دودھ میں دودھ صاف جائے ٹھیک ہو گیا یہ جی بھائی جان واشنگ کر رہے ہیں سارے جو گائے کھڑی ہیں اس طرف گائے جو ہیں ان کی ساری واشنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ان کے بالکل صاف ستھرے ہو گئے ہیں دودھ اور اس طرف جو ہے وہ دودھ ابھی صاف کر رہے ہیں بھائی جان کہ سارے ان کی واشنگ ہو رہی ہے یہ نیچے مشینے لگی ہیں ساری یہ بھی ایک ایک کر کے مشین ان کو لگائی جائے گی اور دودھ دویا جائے گی پاکستان میں یہ چندے کی جو فارم ہے جہاں پہ یہ مشینے لگی ہوئی ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ مشینے نہیں ہیں ہاتھوں کے ساتھ ہی جو دودھ دویا جاتا ہے تو آج پہلی بار میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ مشینوں کے ساتھ گائے گا دودھ کس طرح دویا جاتا ہے اور یہ اس ویڈیو میں آپ دکھایا جائے گا آج یہ جی پنکھیں اوپر چل گئے ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی پنکھیں چلا دیا گئے ہیں اندر سے جو اب وہ ہیٹ ساری باہر کی طرف جا رہی ہے یہ بھائی جان ابھی چیک کر رہے ہیں ساری گائے کو یہ بھائی جان کیا چیک کر رہے ہیں آپ یہ کسی گاہ کو کوئی مسئلہ نہ ہو دودھ میں کسی کا دودھ خراب ہوتا ہے نا اچھا یہ خراب چیک کر رہے ہیں صحیح ہے یہ خراب ہے ٹھیک ہو گیا ہے تاکہ وہ سارا دودھ ایک جگہ پہ جائے گا وہ سارا دودھ خراب ہو جائے گا پھر اس طرح ایسا ہی ہے آج چیک کر لینا یہ دودھ خراب ہے گائے کا وہ باہر نکا رہے ہیں دودھ یہ بھائی جان لگے ہوئے ہیں کیونکہ سارا دودھ ایک جگہ پہ جائے گا تو سارا دودھ خراب ہو جائے گا اس ہوئے سے یہ دودھ نکا رہے ہیں باہر اس کا نیچے گرا رہے ہیں زمین میں وہ دیکھیں مشین کو جو ہے وہ پانی لگا کر کیمیکل کے ساتھ دویا جا رہے ہیں اچھی طرح اندر سے تاکہ دودھ آئے سارا اور ادھر خراب نہ ہو یہ مشین سے اندر سے دویا جا رہا ہے ادھر بھی ابھی آجے گا پانی یہ جی لگ رہی ہے مشین ساتھ ابھی یہ دودھ شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی دودھ آنا شروع ہو گیا یہ مشین کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس مشین کے اندر دودھ آنا شروع ہو گیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مشین میں بھی دودھ آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جڑا یہ بائی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ شاور کر رہے ہیں ساری دائے کو تاکہ ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہا ہے ٹمپریچر ہائی نہ ہو پنکھیں چل رہے ہیں یہ اس طرف دو پنکھیں چل رہے ہیں چار پنکھیں اس طرف چل رہے ہیں مشین چل رہی ہے ادھر جو دودھ دو رہی ہے باہر اور وہاں سے دودھ ہو کر اس مشین کے اندر آ رہا ہے دودھ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی وہ گر رہا ہے دودھ اس مشین کے اندر دودھ آ رہا ہے یہ فریزر ہے ان کا وہ اندر گوم رہا ہے فریزر یہ ٹھنڈا کرتا ہے دودھ کو آتے ساتھ ادھر دودھ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا وہ دودھ آ رہا ہے یہ ٹین کا بڑا سا یہ دیکھیں یہ ایک قسم کی جو ہے یہ فریج جائن کی یہ فریج لگی ہوئی ہے یہ ٹمپریچر منٹین کرنے کے لئے یہاں سے پائپوں کے ذریعے اس پائپ کے ذریعے بلو پائپ کے ذریعے دودھ آ رہا ہے یہ بلو پائپ جو ہے مشین کے اندر جا رہا ہے یہ فرسٹ گائے جو ہے اس کا جو ہے وہ مشین اتر گئی ہے تین سے پانچ منٹ لگے ہیں اور اس کا جو ہے وہ دودھ دویا گیا اس کی مشین اتار دی بھائی جان ہے وہ نیکس مشین بھی اتارنے لگے ہیں ادھر سے مشین اتار کر ساتھ والی لائن جو وہ لگی ہے گائے کی ادھر لگا رہے ہیں تو دیکھیں چیک کر رہے ہیں ابھی دودھ اس کا ختم ہو گیا پانچ منٹ کے اندر اندر دویس لٹل دودھ جا وہ دویا بھی گیا نکال لیا گیا دودھ یک چیک کر رہے ہیں دھوڑ دہ نکالنے لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دودھ آنا ان کے ان کا مہر کھول جاتا ہے اور یہ انٹی بائیوٹک جو ہے وہ دوائی لگا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ گائے کے اندر جا وہ جراسیم بگرانا جائیں دودھ کے ذریعے ہیں یہ اس وجہ سے جو آنا ان کو یہ لگا رہے ہیں دوائی لگا رہے ہیں ان کو یہ پیجا نے شروع کی طرف سے گائے نکال دی ہیں باہر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہی اس طرف ہی نہ آ جائے کوئی یہ جی اس طرف سے گائے کا دودھ نکال لیا گیا اب گائے جو ہے وہ اس طرف آ رہی ہیں یہاں سے ایک کر کے گائے جو ہے باہر کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ یہاں پہ یہ پانی کھڑا کیا ہوا ہے بیسیکلی یہ پانی نہیں ہے اس پانی کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ کیمیکل وغیرہ مکس کیے ہیں میں نے بھی بائی جان سے پوچھا ہے کیمیکل مکس کیے ہیں کہ تاکہ جو ان کے جو نیچے جن کو پجابی میں خور کہتے ہیں نا ان کے اندر جو کیڑے مگرہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ ان سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں میں زخم نہیں ہوتے ہیں اس پر سے یہ کیمیکل ڈالا ہوا ادھر پانی کے اندر ادھر پانی کے اندر سے گزر کر دوبارہ یہ پھر اپنے باڑے کی طرف جا رہی ہیں وہاں سے یہ دیکھیں وہ اپنے باڑے میں جا رہی ہیں ساری گائے اودھ نکالنے کے بعد چارے کا ٹائم ہو گیا ابھی ان کو چارہ ڈالیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ پران کا یہ چارہ کھاتے ہیں اور ان کے چارے کا کیا ٹائم ہے کیا ان کو چارے میں ڈالتے ہیں یہ جی گائے کو چارہ ڈالا ہوا ہے یہ اوپر فیڈ ڈالی ہے فیڈ ہے اور نیچے جو ہے وہ سائلس اس کو کہتے ہیں یہ سائلس چارہ ڈالا ہوا ہے ادھر سے گائے جو ہے وہ دودھ دونے کے بعد جی آؤ اس طرف آگئی ہیں یہ دیکھیں یہ نمک شاٹ رہی ہے گائے یہ ان کا جو ہے وہ باڑا ابھی آ کر پانی شانی پی رہی ہیں اور اپنا جو ہے وہ چارہ کھا رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ چارہ کھا رہی ہیں ساری گائے یہ نمک میں اس کو جو ہے وہ آگے کر دوں یہ چاٹ لے گی نمک اور اس طرف دیکھیں تو یہ جی یہ چارہ اپنا کھا رہی ہیں ساری گائے میرے کا کھا رہے ہیں بچہ لگے تو بول بھی دے دیں گے کی لگے بچہ بچہ نہیں ہوں دے چھوٹے ہیں تو بھی دے دیں گے صحیح ہاں جی بھائی جان ہے کیا رہے ہیں بچہ کو دو بتا رہے ہیں گامان تا دو جڑا ہنے چویا ہو پیار ہے ہاں جی ہو پیار رہے ہیں باری باری دو بھانو پیا ہو گا کہ گوے پڑا ہے کہ ایک کہتے ہیں اچھا ہے آپ کو پڑا ہے کہ آپ نے دوسری دیر دعیا نپل ایک بچہ ہے یہ بچوں کا جی علاگی باڑا بنایا گیا ہے یہ سارے بچے اس کے اندر جو وہ پھیر رہے ہیں چاچا جیدے کنیاں مادیاں دے کنیاں نارنے چار اگن جنار دوسری مادیاں یہاں میری آیا ٹریکٹر تے ڈیوٹی یہ دے میری ڈیوٹی نہیں آج بانتا چھوٹی تے گیا اندازن کنیاں کو بچے ہونے ناں بچے ہونے چو تین نارتے باقی ستارا چار نارتے سولہ سولہ بچے ہیں کنی دیر تاک بڑے ہوئے ہیں یہ ہو جا میں تینہ چو مہینہ تاکا دودھ نکال لیا گیا ساری گائے چلی گئی ہیں باڑے دونوں کھالی ہو گئے ہیں اب یہ مشین جو ہے وہ دھول رہی ہے یہ پانی آگیا اس کے اندر ساری مشینے جو ہے وہ دھول رہی ہیں انہیں آپ کو جھوک کر کے دکھاتا ہوں یہ دکھتے ہیں ان کے اندر اب سب کے اندر پانی چاہتا ہوں جی اسلام علیکم بھائی جن کیا ہے والیکم اسلام جی اللہ اللہ پاک کرم آپ سمیں ایسا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کیا نام ہے محمد امین جی محمد امین بھائی آپ ادھر کیا آپ کا عددہ ہے اس فام کے اندر میں از ای ویٹنری اسسٹنٹ ہوں ڈاکٹر نیوک آفٹر جانوروں کی دیکھ بال کرنا یہ ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ فام کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں ہمارے ویورز کو کہ یہ فام کس طرح آپ نے ڈویلپ کیا اور گائے یہاں پہ کہاں سے آئی ہیں اور کیا ان کی مالیت ہے اور کتنا دودھ دیتی ہیں یہ سر نا اس وقت ہمارا جو ہارڈ ہیں تقریباً دو سو انیمیلز ہیں جو سیونٹی ہیں نا وہ ملکنگ والے ہیں باقی ڈرائی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں تو یہ اسٹریلین سے پیور امپورٹیڈ ہیں سارے یہ ہمیں تقریباً تین سال ہو گئے اس ڈیری کو سٹارٹ کیے ہوئے اور اس ٹائم ہمارے جو ملکنگ ملکنگ کا والیم ہے نا وہ اس ٹائم ہے چودہ سو پچاس اور سردیو میں تھا ہمارا چھوٹی سو لیٹر چودہ سو پچاس لیٹر ہے کہ کلو ہے چودہ سو پچاس لیٹر ہے ڈیلی کے ڈیلی بیس کا چوبیس گھنٹے کا چودہ سو پچاس چودہ سو تیس چودہ سو بیس چودہ سو سے اباوی ہوتا ہے چودہ سو پلاس یہ سیونٹی جانوروں کا ستر اینیمل ملکنگ والوں کا باقی جو ہیں وہ بچے بغیرہ باقی بچڑیاں بچڑے ہیں بچڑے ہیں داس ایک بچڑے ہیں وہ علیدہ کی ہوئے سیپریٹ کی ہوئے اور باقی بچڑیاں جو بڑی بڑی کچھ سکس منت کی ہیں کوئی سی تین منت کی ہیں ان کی علیدہ علیدہ کمپوزیشن بنائی ہے علیدہ علیدہ ان کو سیپریٹ کر کے علیدہ فیڈنگ ڈالتے ہیں علیدہ ان کا سسٹم ہے سارا سب سے زیادہ آپ کی جو گائے ہے کتنا دودھ دیتی ہے سب سے زیادہ ایک گائے ہمارے پاس ہے جو ایک ٹائم کا تھرٹی ٹو لیٹر دیتی ایک ٹائم کا تھرٹی ٹو لیٹر جی سن یعنی باتیس لیٹر باتیس لیٹر ایک ٹائم گاہ کے دو ٹائم ایک ٹائم کیسا ہے چونیس گھنٹے کا ہو گیا سکسٹی فور لیٹر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت زیادہ دودھ فریش گائے ابھی اس کو بچہ دیئے کو نہ تقریب ان پارچوریشن ہوئے کو ابھی سکس دن ہو گئے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ڈر بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے اور کام سے کام کتنا جوا دودھ دیتے ہیں کام سے کام پھر دو لیٹر والی بھی ہیں تین والی بھی ہیں چار والی بھی چھے والی دس والی بھی ہیں بارہ والی بھی ہیں جو ابھی آپ نے بتایا جو بتیس لیٹر جو دودھ دیتی ہے گائے اس کی کیا مالیت اس کی مالیت ابھی آپ دیکھ لیں گے سکسٹی فور لیٹر یا سکسٹی لیٹر چلو ففٹی بھی کر لیں تو ڈیلی بیس پر اس کا ففٹی لیٹر بھی دودھ اگر کرتے ہیں تو اس کی کتنی مالیت ہوگی ایک سو پچاس رپی لیٹر دودھ ہے آپ خود اندازہ لگا لیں بالکل ایسے آپ کے صاحب سے کتنی ہوگی ہوگی تقریباً آٹھ نو لاکھ کی میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوگی سے بھی زیادہ ہے لیکن آپ کا اندازہ ہی بتایا ہے کہ عام جو گائے ہوتی ہے دیسی گائے جو ہوتی ہیں عام جو گریلو میں لوگ پالتے ہیں گریلو پہ مانے پر فار اگزیمپل سائیوال ہے چولستانی ہے دھنی ہے ان کی مالیت دیکھی جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پانچ سا چھے لاکھ تو وہ ہی ہوتی ہے نہیں سر اس میں تو ڈیڑھ لاکھ کی بھی ہے چھوٹی گائے ہوتی ہے جو عالی بریڈ نہیں ہوتی وہ تو مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو سائیوال بریڈ ہے وہ ہوتی ہے تین لاکھ چار لاکھ کیا بات کار سکتے ہیں سائیوال کی جو اچھی ہے پیورٹی والی فل پیور اب رہ تو نہیں گئی لیکن اچھی جو سائیوال ہے وہ چار پانچ لاکھ والی ہو سکتی ہے لیکن دیسی تو سستی ہوتی ہیں یہی مہنگی ہوتی ہیں زیادہ ہم پورٹڑی ہے بلہتی گا یہ اسٹریلین سے یہ امپورٹ شدہ ہوتی ہیں اچھا بھائی جانب جو آپ نے ابھی جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ بھی 32 لٹر دودھ دیتی ہے وہ کون سی گائے ہمیں دکھائیں ذرا ہم بھی اس کو جو دیدار کریں اس گائے گا سر یہ یہ جو وائٹ کھڑی یہ والی ہے یہ بڑے سنگھوں والی ہے نا اس کے ساتھ کھڑی یہ وائٹ یہ جو پیچھے کی طرف کھڑی ہے یہ جو پیچھے کی طرف کھڑی ابھی اس کی چوائی ہوگی ہے یہ کھڑی ہے اس کا دودھ نکال لیا گیا ہے ماشاء اللہ جیس فارم کی اس فارم کی سب سے زیادہ جو دودھ دینے والی گائے وہ یہ والی ہے ہاں جی یہ وائٹ جو کھڑی یہ والی یہ وائٹ اس کی ابھی ملکنگ ہوگی ہے ابھی آپ دو گھنٹے بعد پھر اس کی چوائی کر سکتے چار پانچ لٹر دو تین گھنٹے بعد پھر دے دے گی ماشاء اللہ جی ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتی اصیل ہے بہت اصیل جانور یہ والا تو ان کو چارے میں کیا دیتے ہیں چارے میں سر اس وقت ہم سیلیج ڈال رہے ہیں بس سیلیج سیلیج کیا وہ کیا چیز ہے یہ سر جو مکعی ہوتی ہیں جب مکعی کا سٹا بلکل نرم ہوتا دانا جب دانے میں دودھ پڑ جاتا ہے نہ زیادہ خوشک ہوتا ہے نہ زیادہ نرم ہوتا ہے جب دودھیا دانا ہو جاتا ہے مکعی کا اس کو جو بڑی بڑی ہائر واسٹرز بغیرہ یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں ان کو بری کترہ کر کے بری فل بری کترہ کر کے نہ اس کو بینکر میں ڈال کے نہ اس کی پریسنگ کرتے ہیں ٹریکٹر کے ساتھ جب اچھی طرح پریسنگ ہو جائے پھر اس کو نہ شاپر کے ساتھ ڈھام دیتے ہیں داکہ ہوا نمی وغیرہ یا پانی اس میں داخل نہ ہو پھر چالیس دن بعد اس کو کھول لیتے ہیں اس کو جانوروں کا چار بھی کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی دیکھیں یہ جو بھی یہ سائلس ہے یہ بھلا سائلے یہ سر سائلے دیتے ہیں اور بندہ دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی کوالٹی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی کوالٹی ہے یعنی اللہ وغیرہ فنجائی وغیرہ وہ نہیں لگ رہی وہ نہیں لگی ہوئی اچھی طرح ہم نے ڈامپا ہے اچھا اچھا کاغذ لیا اچھی مکعی پرچیز کی تھی اور کچھ ہماری اپنی مکعی تھی اور کچھ ہم نے باہر سے پرچیز کی تھی تو یہ جو میں جیسا کہ دیکھ رہا ہوں یہ گائے کے کان کے اندر یہ یلو کا نشان ہے یہ کس چیز یہ سر یلو ٹیگ ہے اس اس کی بیک سائیڈ پر اس کی ماں کا نمبر لکھا ہے اور تریخ پدیش لکھی ہوئی ہے فرانڈ پر اس کا نمبر لکھا ہے فارج اگر یہ پیدا ہوئی آج اس کا نمبر ہوگا نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ وہ جار اگر کل پیدا ہوئی ہے اس کا نائنٹی نائن ہوگا مطلب یہ اٹھانوے چھوٹی ہے نائنٹی نائن اینے والی بڑی ہے نمبر وائز لگیں نمبر وائز لگے ہیں فارجئن پل اگر اس کو بخار ہو جاتا نائنٹی ایٹ کو یہ ہم شکل ہیں دونوں اینٰ نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن اگر ہم شکل ہیں اگر ایک کو بخار ہوا ہے تو مجھے میں لکھ لوں گا نوٹ کر لوں گا یہ نائنٹی ایٹ کو بخار ہے اس کو چیک کروں گا مجھے پتا ہوگا اس کا بخار ہے اب یہ ہم شکل ہوتی ہیں ان کی پیچان ہوتی نمبر سے اس لئے عر điều ٹیگ وگرہ کہ اس کا یہ نمبر اس کو آج یہ ٹریٹمنٹ ہوگا ہے کال یہ ہوگا برسوں یہ ہوگیا آج کنڈیشن کیا ہے کال کنڈیشن کیا ہوگا اس طرح یہ اس کی ہسٹری ہوتی پوری تو ان کی ویکسینیشن وغیرہ بھی کرواتے ہیں جی بلکل ویکسینیشن کراتے ہیں ایف ایم ڈی کی کراتے ہیں موکھور کی گال گھوٹو کی اور اس کے علاوہ جو لاسٹ ٹائم ہمارے ملک میں وہ بدقسمت بیماری آئی ہے کیا کہتے ہیں اس کو لمپی سکینڈ ڈیز جو ادھر کراچی انڈیا وغیرہ سے آئی تھی دانیں نکل آتے تھے دانیں نکل آتے تھے وہ دیسی گائیوں کو زیادہ اس نے اٹیک کیا وہ ہم نے پچھلے سے پچھلے مانت میں کی تھی جون جلائی میں کی ہے ٹھیک ہے جو ان کا ٹریٹمنٹ کا علاوہ ان کا جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں یا گائے وغیرہ ہوتی ہیں جو بیمار ہو جاتی ہیں زیادہ سیرے سالت میں ہوتی ہیں جو مرنے کے قریب ہوتی ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ جو مر جاتی ہیں یا ان کو چھوڑی پھیل لیتے ہیں کیا کرتے ہیں جی اگر ان کو کوئی زنوٹک ڈیز ہے فار اگزیمپل ہے اگر اگست میں جس طرح انتراکس ایک ہوتی ہے بیماری وہ زنوٹک ہے اگر اس کا گوشت انسان کھائیں یا اس کی جو ہوتے ہیں کوئی جراسی مگر انسان کو لگ جائیں تو انسان کو بھی ڈیز ہو جاتی ہے اور بروسیلوسز ایک بیماری ہوتی ہے ابورشن کی لاسٹ ٹرائی میسٹر جو لاسٹ ٹین منتھ ہوتے نا اس میں گائیں بچہ پھینکتی ہیں تو ہمارا تو یہ ہم کسائیوں کو بہت کام دیتے ہیں اس طرح کی وہ بیماری والی ہم نا اس کو زیر زمین نا گڑا کھوڑ کر چھین سے سات فوٹ اس کو دفن کر کے اوپر ایک منچونہ کا مزگم ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے جراسیم جو ہے نا بار نہ ہے اور جو ویسے زیادہ سوے دے دیتی بچے زیادہ دے دیتی بوڑی ہو جاتی ہے بیمار نہ وہ کسائیوں کو ہم دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی مجھے دکھائیں کہ یہ اپنے پارٹیشن وغیرہ اپنے جو کی ہیں وہ سامنے میں دیکھ رہا ہوں وہ چھوٹے بچے ہیں وہ کتنے منتھ کے ہیں کون سے وہ والے یا وہ والے یہ دونوں دونوں اچھا دونوں یہ ہماری ہیں ڈرائی کاؤ جو بلکل خالی ہیں جو بچہ جن کے پیٹ میں نہیں ہے ڈرائی ہیں دودھ بھی نہیں دیتی اور بچہ بھی نہیں ہے ان کا ٹریٹمنٹ چال رہا ہے ان کو انشاءاللہ جو اگلا سیزن آ رہا ہے نا پندرہ اکٹوبر سے پندرہ سیپٹمبر تک پندرہ اپریل تک جس میں ان کو پریگنٹ کرنا ہے اس سائیڈ پر چھے منتھ سے زیادہ عمر کی جو بچڑی ہیں وہ ڈالی ہیں چھے منتھ کے زیادہ جو وہ ادھر ہیں ادھر ہیں اگر قربانی کے لیے آپ کے آپ سے لینے کے لیے آیا بچڑا پہ گیرہ تو وہ بھی دے دیتے ہیں جی سر دے دیتے ہیں وہ ابھی ہم دو ماہ بعد ڈالیں گے بچڑے دیسی بھی اور ولیتی تو ہمارے پاس پہلے ہی ہوتے ہیں دیسی پرچیز کریں گے ایک دو ماہ بعد یہ گرمی تھوڑی سی کام ہوتی ہے تو سیپٹمبر یا اگست اکتوبر میں کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا ہے کہ چودہ سو لیٹر آپ کا دور ڈیلی کا جاتا ہے تو وہ کمپنی لے کر جاتی ہیں یا خود ہی سیل کرتے ہیں کوئی دو ایک سو دو سو یا تین سو لیٹر لوکل سیل ہوتی جو مقامی لوگ پرچیز کرتے ہیں یہ کھویا بنانے والے پنیر بنانے والے وہ باقی یہ یارہ یارہ بارہ سو لیٹر ہے وہ اینگرو فوڈ والے لے جاتے ہیں اینگرو فوڈ کمپنی کا نام ہے جی سر کمپنی جس طرح نیسلے پرچیز کرتے ہیں اس طرح اینگرو فوڈ بھی ہے اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے جو فارم وغیرہ ہوتے ہیں فارم والے جو ہوتے ہیں گائر کا یا بینس کا دودھ نکالتے ہیں وہ اس میں سے کریم وغیرہ بھی نکال لیتے ہیں ایسا کوئی ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہم نے تو آج ت دیکھیا آپ نے کریم نکالنے والی میں نے تو ویسے نہیں دیکھی ہے جیسے دودھ آ رہا سیدھا مشین میں جا رہا ہے اور وہ آپ کے ٹینک جو آپ پر تھنڈا ہو رہا ہے تھنڈا ہو رہا ہے نا اسی طرح تھنڈا ہوتا رہے گا صبح گاڑی والے آئیں گے وہ دودھ لے کر چلے جائیں گے تو گائے کو آپ کریم نکال لے جنیا وہ کمپنی والے لگاتے ہیں سیمپر لار کا لگاتے ہیں اور فیٹ کا لگاتے ہیں اگر لار کم آئی دودھ میں اگر پانی ہوا پھر بھی انہوں نے نہیں ا اٹھانا دودھ اگر اس میں فیٹ کم ہوئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کریم کم ہوئی تو پھر بھی انہوں نے دودھ نہیں اٹھانا مقامی لوگوں کو کیا ریٹ دیتے ہیں مقامی بلکل خالص دودھ کا خالص ہی ہے آپ کے سامنے آپ کچھوائی کی بلکل خالص ایک ہی ریٹ ہوتا ہمارا ایک سو پچاس اور جو کمپنی لے کے جاتی ہے کیونکہ کمپنی تو زیادہ دودھ اٹھانا ہے وہ کام ریٹ دیتی ہے ان کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہیں چلانکہ وہ آپ بتانا نہیں چاہیں گے ہاں وہ اس کا مجھے فل کنفارم بھی نہیں اور ریٹ بہت کم ہے اس کا نہیں صحیح بات ہے اب کوئی سیکریٹ باتیں بھی ہوتی ہیں جی سر ایسے اس کا مجھے کنفارم بھی نہیں اس کا آنر کو پتا ہوتا ہے یا ان کو پتا ہے بس جو میں خود سیل کرتا ہوں وہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ اگر کو زیادہ لے دو ایک سو پچاس اگر کو کم لے دو ایک سو ساٹھ رکھے لے جی بہت شکریہ بھائی جان آپ کا اچھا بھائی جان میں نے سنایا کہ ان کو شاور بغیرہ بھی کرتے ہیں آپ جی سر یہ گرمی ہوتی دوپیر کو گیارہ بارہ مجھے سر چلاتے ہیں شاور سر پنکھیں بند کر دیتے ہیں اور شاور چلا دیتے ہیں تاکہ ساری گائن اچھی طرح نہلاتے ہیں دوپیر کو تو سردیوں میں ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے سردیوں میں بلکل بڑھ جاتا سردیوں میں یہ خوش ہوتی ہیں اور دودھ بھی ڈبل دیتی ہیں گرمیوں میں پھر گرمی ظاہری بات ہے گرمی ہوتی ہے کافی زیادہ تو اس وجہ سے امین بھائی مجھے ایک اور بات بتائیں جو رہ گیا اگر ہم جو گریلو گائے یا بینس ہوتی ہے جیسے آپ نے پروپر یہاں پر ایک محول دیا ہوا ہے گائے کو پروپر ان کا چارہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے پروپر ایک نظام چل رہا ہے آپ کا اگر یہی محول ہم عام گائے جو گریلو ہوتی ہیں یا بینس ہوتی ہیں ان کو دیا جائے تو وہ بھی اس طرح کی دودھ دے گی زیادہ جی بلکل ایسا نہیں ہے محول دینے کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں کیونکہ اس ملک میں رہتی ہیں ان کی آب ووا وغیرہ جو ہے نا ان کو ٹھیک ہے یہ امپورٹڈ ہے ان کو ایسا محول دینے پنک کے شاور وغیرہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے ان میں قوت برداشت ہوتی ہے گرمی کی بھی سردی کی بھی ان کو گرمی کی کم ہوتی ہے آپ ان پر جتنا مرضی زیادہ فیڈنگ ایکسٹرا دے لیں اضافی دے لیں لیکن وہ اتنا دودھ کبھی بھی نہیں دے سکتی جو ہماری پاکستان کی اپنی بریڈز ہیں وہ تین ہیں سائیوال سندھی اور دھنی تین ہیں بریڈ جس میں سب سے بہتر جو ہیں وہ سائیوال بریڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک سوئے کا پانچ سو چھین سو لیٹر دودھ دے سکتی ہے آپ جتنی مرضی اس کو فیڈنگ ڈال دیں تو ان کی نسل میں حساب ہے نسل وائز ہے جس طرح اسٹریلین ہے فریزین ہے جرسی ہے اس طرح سائیوال ہے سندھی ہے دھنی ہے بلوچی ہے اس طرح کی بھی ہوتی ہیں بیسیکلی ان کی نسل کا حساب ہے نسل کا ہوتا ہے یہ کہ عام نسل جو گریلو پاکستانی وہ ایسے کی نسل نہیں ہے جو زیادہ دودھ دیں جی وہ نہیں دے سکتی آپ جتنی مرضی زیادہ اچھا محول پروائیڈ کر دیں تھوڑا سا بڑھ جائے گا دودھ لیکن ان کی اتنی ایوریج کبھی بھی نہیں آسکتی جتنی ان کی ایوریج ہے ان کی زیادہ ایوریج بلائیتی گائیوں کی دیسی کی ایوریج بہت کام ہے ان کو اگر ایسا اچھا محول ہم فراہم کر بھی دیں فیڈنگ بھی ایکسٹرہ دے دیں دیکھ بال بھی اس طرح اچھی کریں لیکن پھر بھی وہ دودھ اتنی ایوریج نہیں دے سکتی بہت شکریہ آپ کا اتنی زیادہ ہمارے ویورز کو انفرمیشن دینے کے لیے موسیقی